ایک بڑی اہم سوال ہے وہ بھی معاشرت کے حوالے سے ہے کہ فی زمانہ کسی کے گھر جانے سے پہلے فون پر اسے اجازت لے لیں یا آنے کی خبر دے دیں یا اچانک چلے جائیں فون پر اجازت لے کر جائیں یا اچانک چلے جائیں ہر جگہ پر ایک ہی طریقہ اختیار نہیں ہو سکتا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ملنے چلے جاتے ہیں جانے سے پہلے فون نہیں گرتے اس میں افراد کے اعتبار سے صورتی علم مختلف ہو سکتی ہے اور وقت کے اعتبار سے صورتی علم مختلف ہو سکتی ہے جیسے مثال کے توبیرات کے بارہ بجے کسی بگر بغیر اطلاع کے پہنچ گئے لازمی بات ہے اس کے لئے تکلیف دے ہوگا یا بہت ہی مصروف شخص ہے اس کے باس بغیر اطلاع کے چلے جائے تو یہ اس کے لئے بہت بڑا حرج کا باعث ہو سکتا ہے عام جو زندگی ہے عام زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں گھر جا کے اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن بغیر اجازت کے جائے تو پھر وہ اس اسلامی حکم پر عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے اگر تمہیں مڑ جانے کا کہا جائے کہ واپس چلے جائے تو پھر واپس بھی آ جائے اتنا حوصلہ ہو یہ اگر ہے نا تو پھر تو آپ بڑے خوشی سے چلے جائیں جا کے دروازہ کٹ کریں اندر والا بولے کہ نہیں بھائی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں آپ چلے جائیں آپ بخوشی واپس آ جائیں اگر تو ایسا ہے پھر تو آپ چلے جائیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اطلاع دے دینا ہی بہتر ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل کھانا کھانے کے لئے بیٹھے ہوئے اور رشتہ دار آپ کے آگئے اب رشتہ دار آپ کے آئے اور آپ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے اللہ آدمی بات ہے اس کو بھی کھانا کھلانے اب کھانا کھلانے کے لئے آپ کو نئے سرے سے انتظام کرنا پڑے گا اس وقت اویلیبل نہیں ہے آپ کو اپنی بھوک لگی ہوئی ہے آپ بھاگ دوڑا مچ جائے گی ہے یعنی یہ کھاندانی معاملات کے اندر یہ چیتیں اتنی ہوتی ہیں کہ علامان والحفیظ تو جب کسی کے ہاں جانا ہو تو پہلے اطلاع دے دینی چاہیے اس میں بھی ان کی بھاگ دوڑا مچ جاتی ہے اس میں تو ایک دن پہلے بول دینا چاہیے کہ کل ہمارا آنے کا ارادہ ہے اور اس میں بھی عالی درجے کا اخلاق یہ ہے ہمیں کل آپ کے پاس آنا ہے آپ بتا دیں کہ آپ کو سہولت ہے تم آجائیں یہ جو لفظ ہے نا کہ اگر آپ کی سہولت ہے تو ہم یہ کر لیں ہم آجائیں یہ تو یہ اخلاقیات کی روح کہلیں آپ اس